اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں رمشا آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا نئے شو کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج پی ایس ایل کے ایونٹ کے حوالے سے جو کہ اس وقت کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پی ایس ایل کی سکیورٹی کے حوالے سے بھی پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے پولیس کمیونکیشن آفیسرز اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پولیس اہلکاران کی وہ بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں پنجاب کے لاہور شہر کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے ڈسٹرکٹی راولپینڈی میں بھی اس وقت ہمارے جو پولیس کمیونکیشن آفیسرز ہیں وہ موجود ہیں ہماری جو آفیشل وین ہوتی ہے دوبارہ وہاں پر سیکیورٹی کو بہترین بنانے کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر روٹ آپ کا ایک ایک بندہ آپ کی ایک ایک گاڑی آپ کی ایک ایک چیز جو ہے وہ انٹر سروینس ہے اس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اور یہ لائف سٹریمنگ ہے ٹوینٹی فور آرز کی تو آپ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے بلکل سیف میچ جو کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں جو مین چیز ہے وہ آپ کا تعاون ہے پولیس اور عوام کے تعاون صحیح سیکیورٹی کو مزید موثر اور بہتر بنایا جا سکتا ہے جب تک آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے تب تک ہم سیکیورٹی کو مزید بہتر نہیں کر سکتے آپ کا تعاون کس طرح سے ضروری ہے جناب آپ کیا کریں کہ جو پارکنگ والی جگہ ہیں وہاں پر اپنی گاڑی کو ٹھیک سے پارک کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لین لائن کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کا خیال رکھیں اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز کے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں موبائل فون ہیں اگر آپ کے پاس سپرس موجود ہیں تو اس کی حفاظت آپ خود کریں اور دوسری امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گیت کوئی مشکوک افراد ہے اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پر آپ کو شک ہے تو آپ فوراً ون فائف پر اطلاق کریں اور ہمارے جو پولیس حلکار ہیں آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کو انٹرٹیم کیا جائے گا اور آپ کی جو بھی حلپ آپ کو رکوائیڈ ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی اور اس کے ساتھ پی ایس ایل کی ہم بات تو کر رہے ہیں ریمشاہ میلا لوٹ لیا کسی نے میلا کس نے لوٹا ہے ہم بات کرتے ہیں علی زفر کی اور علی زفر نے واقعی میلا لوٹ لیا ہے واقعی میلا انہوں نے لوٹ ہے میرے خواہ میں لوٹ ہی لیا ہے یعنی میلا لوٹ ہی لیا ہے کیونکہ ویوز دیکھیں کتنے آرہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے ملا لوٹ ہی لیا ہے جناب علی زفر کا کہہ افیشل ٹریک تھا پی ایس ایل کے حوالے سے انہوں نے ریلیز کر دیا ہے اور اس وقت ان کے جو ویوز ہیں وہ میلنز میں جا رہے ہیں اور لوگ ان کے مددہ ہیں اور فینز کو کافی پسند کر رہے ہیں اور امشہ بتاتا ہے جو اپنے ناظرین کو کہ اس سے پہلے جب وہ اس ٹریک کو ریلیز کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا اور لوگوں کو پیغام جاری کیا کہ اگر آپ لوگ اپنے ویڈیوز چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ویڈیوز آئے ہمارے گانے میں تو آپ لوگ اس ویڈیوز کو اپنے دوست ہیں احباب ہیں ان کے ساتھ ڈانس کر کے اپنی ویڈیوز کو بنا کر ہمیں بھیجیں ریمشاہ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پھر کیا لوگوں نے ڈانس کیا اور اپنی ویڈیوز بنا کر بھیج دی اور انٹویوز ڈانس کر کے انٹویوز نہیں ڈانس کرنا پھر انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کی کہ انٹویوز ڈانس نہیں کرنا ریمشاہ کی طرح لوگ تھے انہوں نے خود ہی ایک روم میں کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کیا اور اس کی ویڈیوز بنا کر بھیج دی لیکن علی زفر نے کہا نہیں بھئی اکیلے نہیں بنانی آپ نے اپنے ساتھ جو گیدرنگ ہے اپنے دوست احباب کو بھی شامل کرنا ہے پھر جو کالیج کے سٹوڈنٹس تھے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈانس دولت پر جو بھنگڑا ڈانس ہوتا ہے اس طرح کا ڈانس کر رہے ہیں اور اس کو کر کے آپ نے پھر ویڈیوز اور اس کو آپ نے سینڈ کر رہے ہیں اور پھر علی زفر نے کہا کیا کہ ان ویڈیوز کو اپنے جو گانا ہے اس میں شامل کیا اور اس وقت وہ گانا کافی ہٹ جا رہا ہے اور اچھا ہے کافی مدھا بھی اس وقت کافی خوش ہیں اور ان کا ایک کال کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بھائی حاضر ہے بھائی حاضر ہے اب میں داگیا کر رہے ہیں کہ بھائی حاضر ہے کہ ہیش ٹیک کر کے اپنی پیچرز کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں فیس لوک پہ کر رہے ہیں ٹویٹس کر رہے ہیں اور کافی خوشی کی خبر ہے یہ کافی اچھا ریمشا بچپن میں جب کبھی ہم سکولز آیا کرتے تھے نا یقین مانیے کہ بہت ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں سزائیں بہت ملا کرتی تھی ہمیں نہیں آپ کو اچھا میں بہت بات کر رہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت لائک ہوتے ہیں ریمشا کی طرح کچھ میں کی طرح نلائک بھی ہوتے ہیں اگر ان کے ٹیچروں کو کہتے ہیں کہ یہ کام کر کے آنا ہے اپنے کل کو اور وہ نہیں کر کے آتے تو وہ گنیوں راتے ہیں وہ بینٹے کھیلتے ہیں اور وہ ٹکٹ کھیلتے ہیں وہ بس پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں بس لوگوں کو ستاتے ہیں اور پھر ایسی سزا ملتی ہے کہ ساری رات جا کے گزرتی ہے گزرتی ہے اور وہ سزا بڑی فیمس ہے اور بڑی کومن ہے تقریباً ہر سکول والے ہر ٹیچر وہ سزا کو دینا ایک عزاز سمجھتے ہیں بڑے فقر سے دے رہے ہوتے ہیں بڑے فقر سے دے رہے ہوتے ہیں لیکن اب یہ خوشی کے خبر یہ ہے کہ وہ جو سزا ہے وہ اب ایک اچھی بات بن گئی اچھی علامت بن گئی ہوئی ہے کہ وہ سزا کیا ہے جی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکولوں میں جو استاد محترم ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک والی ایک سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کان پکڑنے ہے نیچے بیٹھنا ہے اور پھر آپ نے اٹھنا ہے دوبارہ اور اس طرح سے آپ وہ بار بار کرتے ہیں لیکن بچے بڑا برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب کیا ہوا کہ سائنس دانوں نے ایک تحقیق کیا اور سائنس دانوں نے یہ خبر بتا دی ہے کہ اگر آپ یہ اٹھک بیٹھک والی سزا دیتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے اچھا وہ کیسے فائدہ مند ہے یہ آپ کی ذہن کو تیز کرے گی اور آپ کی ذہانت میں بھی اضافہ کرے گی اور اس کا جو نام ہے اس کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک والی یہ سپر یوگا برین ہے بسکلی ایک فارم ہے اور یہ چین کے ایک سائنس دان ہے انہوں نے بتایا ہے اپنی ایک بک میں انہوں نے بلکل دوہزار پانچ میں شائع کی ہے سپر یوگا برین کے نام سے ہی بک ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے جسم میں ایسی جو ہے وہ چینجز آتی ہیں یہ کرنے سے ایسی جو ہے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ فوراں دماغ میں چاہتے ہیں اور وہ میسیج جو ہے وہ پورے باڈی مطلب آپ کی زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور سپر برین یوگا کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ سکول میں دونوں ہاتھ ہوں اگر آپ نے دائیں ہاں سے کان کو پکڑا اور بائیں کان کو پکڑتے ہیں لیکن سپر یوگا میں ایسی کرتے ہیں بلکلی اس طرح دیکھیں ایکسپیڈینس بول رہا ہے تو اس طرح سے آپ نہیں کریں کہ سپر یوگا میں اس طرح سے ہوگا ہے سپر برین یوگا میں کہ آپ لوگ دائیں ہاں سے بائیں کان کو پکڑیں گے ایسے کراس میں چلے جائیں گے آپ سٹ اپ کریں گے اور اس طرح سے آپ سٹ اپ کریں گے اس کے لئے کوئی جگہ نہیں چاہیے کوئی جم نہیں چاہیے آپ کو کوئی ایسی پاس نہیں جانا پڑے گا گھر کے کسی بھی کونے میں اگر آپ ہیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے گھر کے ایسا کونہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ اکثر کہیں تاکہ زیادہ یادیں ہیں تاکہ زیادہ تیز ہو آپ کی تھوڑی سے تین سے پانچ منٹ میں آپ اس کو کریں اور یہ کافی مفید ہے اور سائنزانوں کے یہ کہنا تھا کہ پیرنٹس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سنجید کی سے سوچنا چاہیے اور اس سے واقعی بچوں کی یادتس ہے وہ تیز ہوتی ہے اور صرف بچوں کے لئے پروفیشنلز ہر طرح کی ایج کے گروپ اس ایکسیس کو کر سکتا ہے اور اپنی یادتس میں اضافہ کر سکتا ہے موسیقی جی جناب خبریں تو آج اچھی والی ہیں ساری اور ایک اور ایسی خبر ہے میں ہٹ کنا چاہوں گا ہٹ تو نہیں ٹاگ کنا چاہوں گا خواتین کو جو خواتین خواہش مند ہوتی ہیں کہ ان کی ایج کم لگے حالکہ ان کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ایج کو کم کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور بہانے بہانے سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ میری اگر ایج 92 ہے تو 23 ہے میری یہ سچ ہو سکتا ہے اتنی بڑی نہ چھوڑیں اتنی بڑی نہیں ہم چھوڑ سکتے اب 92 کی 23 کیا یہ تو ہو سکتا ہے ایسا possible ہے ایسا possible کیسے ہے میں آپ کو بتاتا چھنو جناب اگر آپ پیدا ہوئے ہیں انتیس سروری کو جو کہ ہر چار سال کے بعد انتیس سروری آتی ہے اگر آپ اس دن میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ اگر ایج کے عمر کے 92 حصے اگر 92 سال آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو تب آپ کی ایج 23 سال ہوگی کیونکہ ایک آدمی ہے برطانیہ میں جس کی ایج اس وقت 92 سال ہے لیکن وہ اپنی جو بردے ہیں صرف 23 دفعہ اس نے بنائی ہے کیونکہ وہ انتیس سروری کو پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہر چار سال بعد آتی ہے اچھا اگر میں انتیس سروری کو پیدا ہوئی ہوتی تو اس کے ایک آرڈنگ تو میں دو ایج اگر ایج ٹھیک ہے آپ اگر انتیس سروری کو پیدا بھی ہوتی تو پھر بھی آپ 92 سال کے ہوتی ہیں لیکن دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے میں اسی چھوٹی عمر کی کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی کچھ میری طرح دیکھ کے لگ رہے ہوتے ہیں بہت ہینڈسوم بہت سمارٹ اور کم ایج والے لیکن کچھ لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ 92 سال کے ہی ہیں ان کی پوتی ڈین سپورٹس نے یہ واقعہ بتایا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے ریمشاہ تو ڈاکٹرز نے جواب دے لیا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایک راہ سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتے کیونکہ ان کا جو ویٹ تھا وہ 800 گرام تھا جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بہت کم ویٹ ہے یہ اپنی زندگی میں زیادہ آگے نہیں اپنی زندگی گزار سکتے بلکہ زندہ نہیں رہ سکیں گے زندہ نہیں رہ سکتے ایک راہ سے زیادہ نہیں گزار سکتے لیکن اب وہ اس وقت اپنا 90 یوم پیدائش منا رہے ہیں دیکھ لیں جسے اللہ رکھے بلکل جی بہت اچھی بات ہے جی اچھی خبر تھی انتہائی کم وزن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے لیکن اب وہ زندہ ہیں اور اپنی بردے منا رہے ہیں اچھا زندگی میں ریمشک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں موقع پرست لوگ ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب ان کو موقع ملتا ہے کسی کے ساتھ کچھ بھرا کر رہے گا تو وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں کرونا وائرس خودگرز لوگ خودگرز لوگ ہوتے ہیں اور سیلفش ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں کسی دوسرے کا نہیں سوچتے اگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جناب کرونا وائرس کی کرونا وائرس جو کہ اس وقت کافی خوف و حراس اس کا پھیلا ہوئے ہیں پوری دنیا میں پھیل گیا کافی خطرناک بات ہے کئی ملکوں نے ایکزٹ اور آپ کی انٹری ہی بند کر دیا ہے اس درسے کہ کرونا وائرس مہاں تک نہ چلے جائے اور یہ مجبوری ہے کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا نام استعمال کر کے کچھ ہیکرز لوگوں کے کمپیوٹرز ہیک کر رہے ہیں اس وقت اور یہ نہایت ایک افسوسناک خبر ہے میں یہ کہوں گی کہ لوگ اتنا پریشان ہیں اتنا اس چیز سے ڈسٹرب ہیں اور ہم کس طرح سے ان کو مسیوز کر رہے ہیں وہ حیکرز کیا کرتے ہیں آپ کو ایک ایمیل بھیجتے ہیں اور اس ایمیل میں انفرمیشن ہوتی ہے ریگارڈنگ کرونا وائرس اٹیشمنٹ ایکسینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس اٹیشمنٹ پر آپ کلک کرتے ہیں اور بعد میں آپ کا سارا پرسنل لیٹا چوری کرتے ہیں کیونکہ وہ جان رہے ہیں اس وقت ان کو پتہ ہے کہ لوگ کرونا وائرس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس سے تو کلک کریں گے کریں گے اس کو کلک لازمی کریں گے اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں ایمیل کے تھو تو آپ کی جو ڈیوائسیز ہیں آپ کی موبائل فانس ہیں آپ کی کمپیوٹرز ہیں اس سے وہ ڈیٹے کو فوراں سے ابسٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے پاس انفرمیشن کو لے جاتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی پرسنل انفرمیشن یہ ہیکرز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہیک کرتے ہیں آپ کا سارا موبائل کا پرسنل ڈیٹا فان جو بھی آپ کا لیپ ٹاپ کیمپیوٹر جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے اس کا سارا پرسنل ڈیٹا چوری کر لیا جاتا ہے اور وہ بار میں مس یوز کیا جاتا ہے اور یہ نہای ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو ایمیل آئے تو سب سے پہلے آپ کنفرم کریں کہ کسی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ہے یا کسی جو بھی مطلقہ ڈیپارٹمنٹ ہے اسے آئی یا پھر آپ اس کو اپن کریں ہم کیا کرتے ہیں فوراں سے اپن کر دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہیں فائک ہمارا ایک شو بھی ہے اس کے ریگارڈنگ براوز اگر آپ لوگ اس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا سیف سٹی ویب ٹی وی کے حوالے سے براوز پر گیا ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں اس میں آپ کو ایک 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 بتائے جاتے ہیں کہ کیسے آپ ہیکنگ سے جو کہ دوسرے لوگ آپ کی پرسنل انفرمیشن گین کرنے کے لیے محفلی ٹیٹکس یوز کرتے ہیں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ یہ جو ہیکرز ہیں اس خوف کے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کی انفرمیشن لے رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ کچھ نہ ہو آپ سیف رہیں اور محفوظ رہیں مستقلی فائدی سیف رہا ہے فائد ایک سوال ہے آپ سے مرد اچھے اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں کیا عورتیں مرد حضرات بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ کو کبھی چلان ہوا ہاں ہوا اور آپ نے کبھی کسی کا چلان پے کیا کسی کا چلان تو میں نے پے نہیں کیا لیکن اپنا چلان ضرور پے کیا تا اور اگر آپ کو کسی کا چلان پی کرنا پڑے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا دیکھیں اگر آپ کو رکھنا اسے مجبور ہی اور پھر آپ کیا کریں گے؟ چلیں اب بات پر آ رہے ہیں میں اتنی زیادہ پہلیاں پہلیاں نہ بجھوائیں ناظرین پریشان ہو گئے ایسا کیا ہو گیا جو ریمشاہ اس وقت بات پر بات کر رہی ہے وہ ایک شوہر بالکل ہی اکھا ہوا تھا کیونکہ اس نے بیوی کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دھمکی لگائی کہ اگر تم نے اب دوبارہ چلان کروایا تو میں دوسری شادی کرلوں گا ایسا تھا کہ جو عورت تھی جب روڈ کے روڈ پر روڈ پر تو بہت ساری وائلیشنز کرتی تھی حالانکہ میں اس سے متفق ہوں کہ خواتین بھی بہت اچھی روڈ پر جا رہی ہوتی ہیں پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ خاتون بہت ساری وائلیشنز کرتی تھی اس کی چلان روز گھر آتے تھے اور جو شوہر بچا رہا ہے روز اپنے چلان پے کرتا تھا وہ پریشان تھا ایک تو اس کے پیسے زیادہ میک اپ پر خرچ ہوتے تھے اور دوسرا اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچ آتے تھے وہ چلان میں پے کرنے پڑتے تھے اس کو بہت ہی پریشان تھا اس نے کہا میں ایسا کیا کروں کہ میری بیوی اچھی ڈرائیونگ کرے اور نیکس ٹائم کوئی چلان میرے گھر نہ آئے اب دھمکی کیا دی اس نے کہ اگر تم نے نیکس ٹائم کوئی وائلیشن کی یا چلان میرے گھر آیا تو میں دوسری شادی کر لگا اور اس کے بعد کیا ہوا بیویئر گرلز اس کے بعد بیوی نے کیا بات مانی ہوگی اس کے بلکل مانی ہوگی یہ دنیا کی سب سے بڑی دھمکی ہے بیوی ہم کر کے میں دوسری شادی کر لگا کیونکہ مرد ہو یا کوئی خاتون ہو دونوں ہی چاہتے ہیں کہ جو ان کا ریلیشن ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ بھانٹا چاہے جس چیز سے بھی آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کسی سے شیئر کرتے ہوئے تھوڑا کتراتے ہیں اس لئے میرے خانمی یہ سب سے بڑی دھمکی تھی ایٹ فرائک ملانے کے لئے اور اس کے بعد انہوں نے ایسی ڈرائیویں کی کہ ماہرین جو ڈرائیور تھے وہ بھی پریشان رہ گئے ایسی ڈرائیویں بیجر چھوٹ گئی تو مطلب ٹھیک ہو گئی اچھا اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے پاکستان میں تو بہت کم فائن مطلب اماؤنٹ ہے وہاں پہ تو اتنے کی گاریں ہی ہوتی جتنے کی آپ فائن پے کرتے ہیں دیکھ لیں آپ پجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی جانب سے ایچ الانگ کا سنسلا جائی ہے اچھا ایچ الانگ کے بعد تھوڑی بہت کنٹرول ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ کیمرے سے بڑے بڑے ٹیکٹری سوچ کر کے پھر بھی گزر جاتے ہیں اپنی نمبر پلیٹس کو ہیڈر کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ایک پٹی سے لگا لیتے ہیں تاکہ جو کیمرے ہیں ان کو دھوکا دیا جائے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ جتنے مرضی ٹیٹرکس جوز کر لیں کیمرے اتنی ان کی ہائی ریزولوشن ہے کہ آپ دھوکا نہیں رہے سکتے اور اگر آپ اپنی نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ کریں گے تو پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے پولیس کمیونکیشن آفیسر 24x7 ہر وقت بیٹھے ہیں فوراں سے آپ کی گاڑی کو پکڑیں گے اور پھر آپ کی گاڑی بند اور ایف یاد درج آپ کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی کیسلی اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو آپ اس طرح کے جونا دو نمبر کام نہ کریں ویلیشن نہ کریں آپ فالو کریں ٹیفیک رولز کو موسیقی جی جناب خبریں تو مزے مزے کی شامل ہو چکی ہیں لیکن آخری خبر پرگمیں شامل کرتے ہیں اور آخری خبر بھی انتہائی مفید ہے اور اس وقت ان لوگوں کے لئے جو اس وقت ضیابتیز کا شکار ہیں کچھ لوگوں کو وہ پریشان رہتے ہیں اس کے لئے انسولین تو استعمال کی جاتی ہے لیکن ایک پروپر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب کیا کیا سائنس دانوں نے سینٹ لویس ہے سائنس دان ہے اس کے سائنس دانوں نے ایسی انسولین جو ہے وہ ایجاد کی ہے جس سے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ لگائیں گے ابھی تو وہ تجربہ صرف چوہوں پر کیا گیا ہے چوہوں پر وہ انسولین ہے انہیں دی گئی ہے اور جس سے دو ہی ہفتے میں جو ان کی ڈائیبیٹیز ہے وہ کنٹرول کی گئی ہے اور یہ تبدیل شدہ تھا انسانی خلیوں میں اور اس سے بنائے گی وہ انسولین پر ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور دو ہفتوں کے علاج کے بعد وہ پروپر چوہے ٹھیک ہو گئے اور ان کو مزید کوئی ایسی دوا کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں پڑی پوری زندگی وہ ٹھیک اب ہم فائق دیکھتے ہیں کہ تینشن اور اتنی زیادہ وہ بڑھ گئی ہے انجائیٹی بہت زیادہ بلکل کہ چھوٹے سے چھوٹی ایج کے بچوں کو بھی بطلب ہم جب چھوٹے تھے تو بڑے بڑے لوگوں کو سننے ملتا تھا بڑوں کو زیابتیز ہیں بچپن سے ہی آپ کیری کر رہے ہیں آپ اپنی ڈائیبیٹیز کو تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بہت ہی خوش خبری ہے کہ کوئی ایسی انسولین ایجاد ہوگی ایسی دوا ایجاد ہوگی ہے جس سے یہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس وقت چالیس کروڑ کے رونڈا بور جو پورے ورڈ میں مرز میں مبتلا ہے ایک نئی کرن نمودار ہوئی ہے ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے اور اب یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ انسانوں پر کیا جائے گا ڈائیبیٹک کے پیشنٹ وہ ان کے لیے ایک بڑی خوش کرتی ہے بڑی خوش کچھ جی ہاں اب ہمارے جانے کا وقت ہو چکا ہے دل تو ایسے نہیں کر رہا دل تو ایسے نہیں کر رہا لیکن جانے سے پہلے ایک مزیز میں دینا چاہوں گے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں نئے پرگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ